بلگرام سید میر عبدالوہد بلگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آکر کی ارز کی کہ حضور میں جوان ہوں تو جب سے سننا مر جانا ہے قبر میں جانا ہے جنازہ دیکھا ہے قبر میں بندے کو اترتے دے مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے کو نصیحت کریں تو میر عبدالوہد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے میری جیب کس طرح کی ہے پیسے کس طرح کی کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا مالدار ہو کچھ حال ہو آپ نے فرمایا ایک پروگرام یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پر مطمئن نہیں کیا نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا نہ ازینی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہو اللہ نے مجھے نوازہ ہوا ہے آپ فرمانے لگے اس طرح کر روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینا شروع کر اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر صدقہ روز دے دس روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے پندرہ روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر بچہ کہتا ہے میں بھی ایران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے ہا تھا کہ مور سے ڈر لگتا ہے انہوں نے مجھے صدقے پر لگا دیا نفل پر لگا دیا وہ تو کام میں کرنا ہوں خیر بزرگ تھے وظیفہ پڑھنے لگا صدقہ دینے لگا اللہ اللہ کرنے لگا فرماتے ہیں کچھ دن بیٹھ گئے امیر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ چھے سات ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے تو دل کرتا ہے ڈر نہیں لگتا اب دل کرتا ہے اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو خوف نکل گیا ہے دل کرنے لگا ہے میں جاؤں تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کیا بات ہے اللہ والوں کی باتیں اللہ کے نشکروں میں سے نشکر ہوتی ہیں میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی جس جگہ آدمی کی پراپٹی ہوتی ہے جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے جس جگہ اس کی جائداد ہوتی ہے وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان کو کرا لیا ہے اب وہاں تیرا پلات ہو گیا ہے اب تیرا ڈھر نہیں لگے گا اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا